last time on آخری موجزہ موسیقی اف ایتر درانی آیده وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَتَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اس آیت کے بارے میں ہم سمجھ اس کے جو لمسات ہیں اس میں جو باریک نازک حکمت ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہیدی بات کرنی پڑے گی مجھے کلام میں سپیچ میں دو طرح کی اس کی تقسیم بہت مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے ایک تقسیم یہ ہے کہ جو بات واقعی ہو رہی ہے اور جو بات ہونے کا امکان ہے کونسی بات میں زیادہ زور ہے جو واقعی ہے یا جس کا امکان ہے حقیقت ہمیشہ زیادہ پرزور ہوتی ہے امکان سے ہے نا کسی بھی زبان میں آپ اپنی بات میں زیادہ زور ڈال سکتے ہو میں نے کھایا بے شک میں نے کھایا میں نے کھایا زبان اپنی آواز اوچھی کر کے یا بے شک کا اضافہ کر کے یا میں ہی ہوں جس نے کھایا آپ اس میں کوئی الفاظ کا اضافہ کر کے اپنی بات کو اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ پرزور بنا سکتے ہو اس کو کہا جاتا ہے توقیت عربی میں سے کہتے ہیں کیا توقیت تو اگر نارمل سی بات ہے تو اس کو کہنے اس کا درجہ ہے زیرو اس کا ٹیمپریچر نارمل ہے اس میں آپ پرزور الفاظ جالو گے تو اس بات میں آپ اس کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہو اس بات کا اس پہ اور زور اور زور اور زور اور زور جیسے عربی میں انہ کا لفظ ہے لقت کا لفظ ہے لا کا لفظ ہے اور الفاظ ہیں جیسے زور کلام میں زور بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح کلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈالو گے تو بات ویسے تو نارمل تھی لیکن اس بات میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے کمزوری 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 تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے دو حصے ہیں میں اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں پہلا حصہ اور دوسرا حصہ وَلَاِن مَسَّتْحُمْ اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ ان کو چھولے کیا چھولے نفحتن ایک جھونک مِنْ عَذَابِ رَبِّكْ تیرے رب کے عذاب میں سے ان کو ایک جھونک بھی چھولے ہوا کی جھونک لَيَقُولُنَّ قسم سے بار بار کہیں گے یا وَيْلَنَا کیا مصیبت ہم پر آگئی اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم ہی تھے جو ہمیشہ ظلم کرتے رہے پہلا حصہ ہے جھونک والا دوسرا حصہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے جو پہلا حصہ ہے نا اس میں اب ہم observe کرتے ہیں کہ اس میں میں اب جو لسٹ بنامگا آپ کے لیے کہ اس بات کو کمزور کیا جا رہا ہے اس کو پرزور کرنے کے بجائے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیسے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے پہلی بات ہے اِن مَسَّتْحُمْ اگر انہیں چھوئے اگر کہا ہوتا ہے یہ ٹائپو ہے اِذَا مَسَّتْحُمْ اِذَا مَسَّتْحُمْ تو کہا ہوتا جب انہیں چھوئے گی ان اور اِذَا کا فرق سمجھ لیں کوئی ماں ہے اس کا بیٹا باہر پر انہیں ملک گیا ہوئے کام سے وہ یہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں انڈے پراتھے بناوں گی اس کے لیے یا کہے گی جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں انڈے پراتھے بناوں گی اگر کہیں یا جب کہے گی جب کہے گی کیونکہ جب میں زمانت ہے جب میں گیرنٹی ہے جب میں زور ہے اور اگر میں کمزوری ہے سمجھ بھی آئی بات آیت میں کیا استعمال ہوا ہے اگر تو آیت میں زور زور کا اضافہ ہوا یا کمزوری کی گئی کمزوری کی گئی پہلی بات اگر دوسرا ہے مَسَّتْ کا لفظ مَسَّةْ اس کو عربی میں کہیں گے اَقَلُّ دَرَجَةِ الْإِصَابَةِ چھونے کے لئے بہت سارے الفاظ ہیں لَمَسَّةْ مَسَّةْ بَرَبْ بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں چھونے کا سب سے باریک لفظ یعنی تقریباً نا چھونے کے برابر چھونا اس کو مَس کہتے ہیں پتہ بھی نہ چلے کوئی چیز چھوئے اس کو ہم کہیں گے مَس تو جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ کم سے کم سے کم سے کم چھونے کے بارے میں ہوا ہے یعنی چھونے کا کمزور ترین لفظ اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں اب ایک اور مزید اضافہ ہو گیا اس قرآن کی ہی کمزوری میں ٹھیک ہے پھر یہاں پر مَسَّةْ کا لفظ جو ہے نا یہ تَمْسَسْ نہیں ہے وَلَاِن تَمْسَسْ تَمْسَسْ ہوتا ہے مُزارے کا سیغہ مُبارِع مَسَّتْ ہے مَازِی کا سیغہ اس کو بھی ذرا سمجھ لیں مثال تو یہاں سکرین پر نہیں ہے زبانی سمجھانی پڑے گی مجھے میں کہوں میں نے برگر کھایا میں نے برگر کھایا اور میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو مازی اور حال کا فرق ہے لیکن ایک اور فرق بھی ہے اگر میں کہوں میں نے برگر کھایا کتنے کھائے کتنے دفعہ کھایا ایک دفعہ اگر میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں کھاتا رہتا ہوں اس میں استمرار ہے بار بار ہونے والی چیز ہے اگر ان تمسس کہا ہوتا نہ تو ہوتا اگر ان کو یہ چھوتی رہے یعنی اس میں ایک سے زیادہ دفعہ کا چھونا ہوتا لیکن یہاں ہے مَسَّتْ مازی یعنی اگر چھوے بھی تو کتنی دفعہ ایک دفعہ سب سے کمزور چھونے کا لفظ اور وہ بھی ہو کتنی دفعہ ایک دفعہ اور اس میں بھی اگر کا اضافہ مَسَّتْ ٹھیک آگے چھوے بھی تو کیا چھوے اس سے پہلے لَا اِن آچھا الفاظ میں ہے اِن مَسَّتْ ہم نہیں ہے لَا اِن مَسَّتْ ہم ہے اس کو علامت توقید بھی کہیں گے لیکن اگر یہ شرط پہ آئے تو مزید کمزوری کرتا ہے کلام میں تو اس طرح ترجمہ ہوگا اگر انہیں کبھی چھو بھی جائے یعنی اِتْوَائِلَا اگر وہ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا اگر وہ اگر کبھی وہ آ بھی گیا تو میں اس سے بات کروں گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ امکان ہے کہ وہ نہیں آئے گا بات میں مزید کمزوری آگئی بہت ساری کمزوری آگئی نا کلام میں تو لَا اِن لَا اِن اور اِن کا فرق یہاں پر لَا اِن مَسَّتْ هُم نَفْحَتْ اچھا پھر نَفْحَتْن نُون سے ہے نَفْحَتْن اور پھر ہے لَفْحَتْن عربی میں دو الفاظ ہیں جب آپ دروازہ بن کرتے ہونا تو کبھی کبھی ہوا کا جھوکہ اندر ایک دم سے آتا ہے دروازہ بن کرتے ہوئے اس کو اگر وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو تو اس کو نَفْحَتْن نُون سے کہتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی گرمی ہو تو اس کو لَفْحَتْن لَام سے کہتے ہیں دروازہ بن کرتے ہوئے جو جھوک آتی ہے تھنڈی ہو تو نفحہ اور گرم ہو تو لَفْحَتْن باریک سی تھنڈ باریک سی گرمی اگر تکلیف کی بات ہو رہی ہے تو کون سی جھوک میں تکلیف ہے گرم میں اس کی شدت میں بھی کمی کر دی نفحہ کا لفظ استعمال کیا لفحہ کا نہیں بات ہو رہی ہے جہنم کی جہنم میں بات ہونی چاہیے گرم ہوا کی لیکن وہاں کی سب سے تھنڈی ترین ہوا کے جھوکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر اچھا اس کمزوری کے علاوہ چھونے کے اعتبار سے تین طرح کم آتا ہے سالیڈ لیکوڈ گیس یہ سالیڈ ہے اس کو چھونا سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے پانی چھوئے محسوس ہوتا ہے ہوا ابھی بھی ہمیں چھو رہی ہے ہر لمحے چھو رہی ہے سب سے کم احساس چھونے کا کس چیز کا ہوتا ہے ہوا کا ہوا چھو رہی ہے اس آیت میں اس سے کم چھونا ممکن نہیں ہے اور اس سے باریک چھونا ممکن نہیں ہے مزید کمزوری کیونکہ ہوا کا استعمال ہو رہا ہے پھر دوسری بات نفحہ کا لفظ میں نے بتایا ہے جب آپ دروازہ بند کرتے ہو تو ہوا آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اندر نہیں آئے وہ ہوا باہر نکلی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ابھی جہنم کے اندر کی نہیں ہے آپ ابھی باہر ہو اور اس میں سے ایک جھونک آئی اور وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم آپ کو ذرا سی چھو گئی پیرلی چھو گئی اور ایسے بھی نہیں کہ پوری مو پر آگر لگی کیونکہ مس کا لفظ ہے تو اتنی باریک چھوئی کہ اس سے باریک چھونا ہو نہیں سکتا تو یہ ابھی جہنم کے اندر کی بات نہیں ہے ابھی اس سے باہر کی بات ہے ٹھیک وَلَا اِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَتُن اگر کہا ہوتا اَن نَفْحَتُ الْفْلَامْ کے ساتھ الْفْلَامْ کے ساتھ تو وہ استغراق بھی ہو سکتا ہے الْعَهْدِ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی یہ ہوں گے پوری جھونک آ کر لگی یعنی ایک طرح پوری اس کی ویو آ کر آپ کو لگی لیکن اس کا ایک تھوڑا حصہ ہو پوری ہوا بھی نہ ہو اس ہوا کا بھی تھوڑا سا ایک فریکشن ہو اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہو اس کو کہیں گے نَفْحَتُن اس میں بھی کمی کر دی الْفْلَامْ ہٹا کر پھر مِنْ عَذَابِ رَبِّك وَلَا اِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَتُن مِنْ عَذَابِ رَبِّك عربی کے تعلیم علم یہاں سمجھتے ہوں گے یہاں پر مضاف مضاف علی بھی بنایا جا سکتا تھا وَلَا اِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَتُ عَذَابِ رَبِّك نَفْحَتُ عَذَابِ رَبِّك اگر کہا ہوتا من کے بغیر تو ہوتا تیرے رب کی عذاب کا ایک کی ایک جھونک تیرے رب کی عذاب کی جھونک تو کی کا لفظ استعمال کیا جاتا اگر ایسا ہوتا تو جھونک کی نسبت ہمارے رب کی عذاب سے ہو جاتی لیکن درمیان میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے من من سے کیا ہوتا ہے تیرے رب کے عذاب میں سے میں سے یعنی ایک تبعید ایک فاصلہ کر دیا عذاب کے لفظ اور نفحہ کے لفظ کے درمیان اور اس سے ان دونوں کی شدت میں کمی آگئی عذاب کی شدت میں کمی آگئی من عذاب تو پورا ہے لیکن عذاب میں سے ایک باریک سی جھوک نکل کر کہیں فسل کے باہر نکلی اور وہ بیرلی اس نے تقریباً ناچھونے کے برابر چھوا نفحہ تن من اچھا عذاب کا لفظ تکلیف کا ہے تکلیف دینے کا عذاب دینے کا عذاب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں بہت سا بھی صورتیں ہوتی ہیں عذاب کی آگ بھی عذاب ہے کاٹنا بھی عذاب ہے کسی کو مارنا بھی عذاب ہے مفتلف عذاب کی کوڑے بھی عذاب ہے عذاب تو بہت سارے ہیں اگر یہاں آگ کہا ہوتا منا نار تو پھر ہمیں حرارت کا احساس ہوتا کنام میں اور پھر ہمیں ہوا کی تکلیف کا احساس ہوتا کیونکہ ہوا کا تعلق آگ سے ہے تو پھر ہم ذہن میں آتا کہ اس ہوا میں ٹھیک ہے اس کی تھنڈی ترین جھوک ہے لیکن پھر بھی آگ سے تو ہے عذاب کے لفظ میں نازمان آگ کا ذکر ہے کہ نہیں نہیں تو فرض کرو وہاں پیچھے کوئی اور ٹورچر ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے وہاں سے ایک ہوا نکل آئی اللہ نے اس میں سے حرارت اس کلام میں سے حرارت نکال دی عذاب کے لفظ استعمال کر کے نار کے بجائے اچھا عذاب کے بعد ہو سکتا تھا عذاب جہنم پھر آگ کی بات آ جاتی عذاب النار نفحة من عذاب النار نفحة من عذاب الجحیم نفحة من عذاب السعیر والمس کوئی الفاظ استعمال نیوے اگری یہ کیا دی آوطا نفحة من عذاب اللہ العزیز المقتدر اللہ کیا زعب سے اللہ کیا زعب ہے اللہ کا لفظ استعمال نی کیا کیا لفظ استعمال کیا رب رب کی کتنے ماینے مجایات نیارا اچھا کیا ہے مالک سید مربی منعم قیم اس میں مصبت معنی ہے یا منفی معنی ہے بہت مصبت معنی ہے نا رب کی اندر کلام ہو رہا ہے منفی کلام ہو رہا ہے منفی اس میں آپ نے بہت سارے مصبت معنی والے لفظ کا اضافہ کر دیا تو اس کی منفیت میں زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی اور کمی ہو گئی رب کے استعمال سے اچھا رب کے بعد بھی اگر کہا ہوتا ربیہم نفحت من عذاب ربیہم ہم ہوتا ان کے رب جن کو سزا دینی ہے ان کے رب کی طرف سے ان میں اشارہ مجرموں کی طرف ہوتا مجرم تو کم اس کم منفی ہے نا ربیہم نہیں کہا کہا من ربی کا اور کا کی ضمیر جا رہی ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الدین عالمین ان کی طرف جا رہی ہے جب رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہے تو یہاں ایک عذاب کی آیت میں آخری ضمیر اپنے رسول کی استعمال کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منفیت میں اور بھی شدید ترین کمی میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو ایک مختصر سی بات ہے لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں میرے کم متعلق کے حساب سے قرآن میں عذاب کی کم سے کم سے کم شکل یہ آیت ہے اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں شاید ہو مجھ بلے علمیں نہیں ہیں اس سے کم تو ممکن نہیں ہے اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں ہے ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے یعنی اس سے کم تعبیر مجھے نزدیک ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لئے اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا جس طرح کہتے ہیں نا خالدینہ فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے نہ ہونے کے برابر چھونا نہ ہونے کے برابر چھونا بھی ہوا کا ہوا بھی باریک اس ہوا کا ذکر بھی رب اور اپنے رسول کے ساتھ مند سے دیکھ صلو اللہ علیہ وسلم اچھا چلو اتنی سے عذاب تو ٹھیک ہے ان کو برداشت کرنے کا اتنی تو خیر ہے اب اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک میں آپ سے اور ایک اور جگہ آپ کو لے جاتا ہوں کوئی مجرم ہوتا ہے اس کو پولیس پکڑتی ہے اس کو انٹیلگیشن روم میں ڈالتی ہے اس کو ایک دو تھپڑ مار کے کہا تھا کل رات گھر پہ زورا تھا صحیح صحیح بتا ورنہ نہیں میں گھر پہ زورا تھا اور اس کو مار مار کے مار مار کے مار مار کے آخر میں وہ جا کے کہا نہیں میں اٹھا ہوا تھا میں نہیں کھائی تھی چاکلیٹ جو بھی وہ اتراف کرے کتنا ٹورچر کرنا بڑھتا ہے آخر میں جا کے وہ اتراف کرے اور جو پکیے مجرم ہوتے ہیں جنہوں نے بہت عرصے جرم کیے ہوتے ہیں تو وہ اور بھی پکیے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مار لو اس کا کیا فرق بڑھتا ہے اسے مکہ کہتے ہیں تو کسی اور کو لے کے آؤ وہ پکے ہو جاتے ہیں اب یہ اتنا اتنا باریک عذاب باہر سے ایکسپیرینس کرنے کے بعد اس کا تجربہ کرنے کے بعد یہ مجرم کیا کریں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ میں قسم کھاتا ہوں وہ کہیں گے بار 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 اور بار بار يَقُولُنَّ کی ضمیر مدارع ہے اور مدارع استعمال ہوتا ہے بار بار کے لئے لام ہے قسم کے لئے جو نون آخر میں دو ہے نا دو مزید قسمیں اس طرح کہلو میں قسم کھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں تین مرتبہ بار بار کہیں گے بار بار کہیں گے بار بار کہیں گے يَقُولُنَّ میں چار گناہ زیادہ توقید ہے يَقُولُن ایک تو مزارع ہے دوسرا اس پر لام ہے یہ دوسرا درجہ پھر ایک نون اور پھر دوسری نون اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں چار گناہ زیادہ زور دیا گیا ہے اس ایک لفظ میں ایک لفظ میں پہلی آیت کے پہلے حصے میں زور دیلدہ دیل جا رہا تھا یا کمزوری لائی جا رہی تھی کمزوری اب جیسے گراف ہے تو گراف نیچے جا رہا ہے اب اس آیت کے دوسرے حصے میں گراف اوپر جا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں جی وین کیا ہے وین عربی میں کہتے ہیں ایسی لانت کو یا ایسی مصیبت کو یا ایسے عذاب کو جس سے برا عذاب ممکن نہیں کسی پر کوئی ایسی مصیبت آئے وہ کہے اس سے برا تو ہوئی نہیں سکتا اس کو عربی عذاب میں ویل کہتے ہیں یا ویلی اوہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اس سے برا تو ہوئی نہیں سکتا تھا روایات میں آتا ہے ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے اور وہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے اس کا بھی نام ویل ہے قرآن نے استعمال کیا ہے ویل للمکذبین وَلَكُمُ الْوَيْلُ عَلَى مَا تَوْصِفُونَ ویل کا لفظ قرآن میں بھی جہنم کے ناموں میں سے استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا ویل کا لفظ ابھی یہ کہہ رہے ہیں باہر جہنم کے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ویلنا ہم پر تو جو اس سے برا ہوئی نہیں سکتا ہو چکا ہمارے ساتھ اس سے کیا خراب ہوگا ابھی وہ اتر نہیں کیا ابھی وہ یہ چل رہا ہے اندازہ کرو اور اس کے بعد یہ چلانے کے بعد کیا کہتا ہے اب انہ یہاں پر کسی نے گاتا ہے انہ میں ہوں اب کیا ہے سمجھ میں ہے کیا ہے بے شک بے شک ہم بے شک ہم اچھا بے شک ہم بھی بہت ہے اس میں بھی بے شک کا اضافہ ہے یہ نہیں نحنو یا ویلنا نحنو نہیں بے شک ہم انہ کا اضافہ پھر اس کے بعد انہ ظالمون نا 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 انہ کنہ ظالمین کنہ ہے ہم ہمیشہ سے ہم شروع سے ہم شروع سے ہی ظالم تھے ہم ہمیشہ سے ظالم رہے ہیں ہم کب سے ظالم رہے ہیں یعنی اس نے ایک جرم کا اطراف نہیں کیا میں نے کہا وہ سین بتایا تھا نا فلم والا آپ کو جو آپ دیکھتے نہیں ہوں مجرم کبھی اطراف کرتا ہے جرم کا یہ بندہ اس مقام پہ کھڑا وہ ایک جرم کا اطراف نہیں کر رہا کیا کہہ رہا ہے میں ہمیشہ سے ظلم کرتا رہا ہوں یہ تمام جرموں کا اطراف ایک دفعہ میں کتنے لمبے ٹارچر کے بعد ٹوٹا یہ کہ اس کا سٹیمنہ ٹوٹا اور اس نے اطراف کیا اس جوک کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی کے تمام ظلموں کا ایک دفعہ میں اطراف رو رو کے بار 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 ظالم کا لفظ بھی اسم استعمال ہوا ہے ظالم ہوتا ہے اسم اور اسم فعل سے زیادہ طوی ہوتا ہے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے تو یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپنے ظلم کا اطراف کر رہے ہیں سبحان اللہ یہود کہا کرتے تھے آپ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی تھوڑے سے زیادہ لیں گے ایک ویکنڈ ہی تو ہے یار چلے گا اتنا بھی ہمیشہ کے لئے لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چہنم ہے ہمیشہ کے لئے تو نہیں ہے نا ہمیشہ کے لئے تو نہیں اتنا تو ہے نا کم از کم قرآن نے اس بات کا بڑا پیانا جواب دیا ہے تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو دن ہوگا یا چھے دن ہوگا یا بارہ دن ہوگا تم اس کا ایک سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشاہ ہے نا یہ پوراً اتر جائے گا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكْ لَيَقُولُنَّا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یا سلام مستاد نرمان علی خان Coming up next time on آخری موجزہ I think you'll enjoy this one آپ لوگوں کو جن سٹوریز پسند ہے یہی مسئلہ ہے اس کون کا جن سٹوریز سنتے ہیں تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری